سپریم کورٹ دیکھے گی آرٹیکل سکس کے مرتقب یہ نون لیگ ہے جنہوں نے اس عوام کا منڈیٹ چُرا ہے عوام کا منڈیٹ آئین یہ کہتا ہے کہ عوام کی ول ہے وہ کسی پارٹی کو جائن کریں کیا آپ لوگوں کا منڈیٹ چُرا رہے ہیں لہٰذا ہم نے جس طریقے بار صاحب نے کہا ہمارا قائد جو جیل میں بیٹھا ہے وہ جھوٹے مقدمات کی اگر سائفر جیسا مقدمہ اور اگر عدد جیسے مقدمے ختم ہو سکتے ہیں تو سارے مقدمے آپ کو پتہ جھوٹے ہیں ہم مقابلہ کریں گے اس وجہ سے کہ ہم عائین کبالہ دستی اور قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں اور عائین ہی سب سے اوپر ہے ریاست کے محافظ ہم ہیں اور ہم عائین سیاد کے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں ہمارے پنجاب کے سربلہ ہیں اور پنجاب کے سربلہ ہیں اس محام کی مذاکت کی بلیاتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح ابھی نیازاللہ خان نیاجی صاحب اور معظم بات صاحب نے جس طرح آپ لوگوں کو بتایا ہے میں ابھی راستے میں آ رہا تھا تو ابھی وہ مطرم تارٹ صاحب کی پریس کانفرنس کے کچھ کلپس جو ہیں وہ سننے کو ملے ہیں سب سے پہلے تو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان اور اس کے جو بہادر ججز نے جو اتنا تاریخی فیصلہ دیا ہے ہم اس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کی جرت کو سلام پیش کرتے ہیں اس وستائیت کے دور میں سپریم کورٹ کے درو دیوار سے یہ ایک ہوا کا جھونکہ ایک خوبصورت ہوا کا جھونکہ ہے جو انقریب اس ملک کی تاریخ بدل کے رکھ دے گا اور جس محصوف کی ابھی پریس کانفرنس کا ذکر ہو رہا تھا انہوں نے پڑھا لکھا تو ہے کچھ نہیں اور عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں دوسرا یہ سیکھنا پڑھنا کوشش بھی نہیں کرتے ہیں ان کے لیے محصن بھپالی صاحب نے صرف اتنا کہا تھا کہ جاہل کو اگر جہل کا انام دیا جائے اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے میخانے کی توہین ہے رندوں کی حد تک ہے کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو جی آپ کی عدالت میں ایک بلی کا مقدمہ لے کر آئے کہ قیدی نمبر 804 کی جو بلی ہے وہ بھی اگوا کر لی گئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد اس بلی کے اوپر بھی جو ہے وہ دہشتگردی کے مقدمات قائم کر کے تو اس بلی کو بھی کسی پنجرے میں بند کر دیا جائے اور یہ تو حالات اس وقت چل رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کی رائے سازی کو تبدیل کر کے یا اسے دبا کر ملک کی ترقی اور سلامتی کو کبھی بھی یقینی نہیں بنایا جا سکتا اور پاکستان میں یہ ایک علمیہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو بھی پاپولر پارٹی جو بھی پاپولر لیڈر ہے ہمیشہ اسے جو ہے اس پاپولر ووٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا اور دنیا کے وہ ممالک جنہوں نے ترقی کی ہے وہاں پاپولر پارٹیز آگے آئی ہیں پاپولر پارٹیز نے ہی ان ملکوں کی تقدیریں جو ہیں وہ بدلی ہیں آج بھی آپ پاکستان کا یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں آٹھ فروری کو پاکستان کے عوام نے مسلط کیا تھا اور جنہیں عوام نے ووٹ دے کے منتحب کیا اسیمبلیوں میں بھیجنے کے لیے وہ باہر سڑکوں پر احتجاج کرتے پھرتے ہیں اور عدالتوں میں پٹیشنز لے کر گئے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجودہ جو پارلیمنٹ ہے اور اس کے اندر جتنے بھی جیلی فارم فورٹی سیون کے سہارے جو لوگ اس اسیمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ قبضہ گروپ ہے یہ قبضہ مافی ہے بالکل اسی طرح یہ قبضہ مافی ہے جس طرح کوئی کسی کے پلوٹ پر قبضہ کر لیتا ہے کوئی کسی کے گھر پر قبضہ کر لیتا ہے انہوں نے ان لوگوں کی سیٹوں کے اوپر آکے غاسبانہ قبضہ کیا ہے جنہیں عمام نے آٹھ فورٹی کو ووٹ دیئے تھے وہ لوگ آج اسیمبلی سے باہر ہیں اور یہ قبضہ مافی ہے وہ اسیمبلی کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور پاکستان میں جب تک آئین کی بالا دستی قائم نہیں ہوگی تحریک انصاف کی یہ جدو جہے جو ہے وہ جاری رہے گی تو میں انہی الفاظ سے اجازت چاہتا ہوں شاندالہ جی آگا ہے جی شاندالہ جی آگا ہے جی عمارہ میری جاندہ محسن کر لیتے ہیں میچو لکس چینج آجا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم آجا یہ ایک ریکویسٹ کر سکتی ہو جی میرا یہ والا کان خراب ہے تو جب شور ہوتا ہے نا مجھے اپنی ہی آواز نہیں سنائی دیتی تو پلیز میں بریف بات کروں گی پانچ منٹ سے زیادہ نہیں کروں گی شکریہ آج آپ کے سامنے پاکستان کے سب سے جو ہمارے تگڑے وکلاہ ہیں انصاف لوئرس فورم کے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں انکہ سب کی شکر گزاروں خان صاحب کی ایک کال پر آئی ایل ایف نے لبیہ کہا اور ہم نکلے سارے پاکستان میں اس وقت تک تقریباً چھے آنوے آئی ایل ایف کے کنونشنز ہم نے سارے پاکستان میں کروا دی ہیں ہمیں جو ایک تھیم خان صاحب نے دی تھی وہ تھی انصاف کو انصاف دو آلدھر یہ اچھی بات نہیں ہے جو یہ میں کہنے والی ہوں لیکن جب چھ ججانوں نے خط لکھا کہ ان کے ساتھ جس قسم کا ظلم اور بے حرمتی ہو رہی ہے سارے پاکستان کو سمجھ آگئی کہ جو عمران خان کہہ رہا تھا دو سال سے جو پی ٹی آئی کا ورکر کہہ رہا تھا جو پی ٹی آئی کا وکیل کہہ رہا تھا جو پاکستان کا بے گناہ شہری کہہ رہا تھا جو عرشد شریف شہید کہہ رہا تھا وہ بات سچ ہوگی لیکن ہمیں دو سال اس میں کٹنے پڑے یہاں تک آنے میں جب تک ان ججانوں نے خط نے لکھا تھا کوئی یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا جی ڈراما ہے جی پی ٹی آئی ہے جی سیاسی ہے آپ تو سمجھ آ گئی نا کہ انصاف کو کیوں انصاف دینا ہے میرا بھائی یہاں بیٹھا ہے ان دو بھائیوں کے ساتھ عثمان اور عمر کے ساتھ جو ہوا ایک اللہ کو پتہ ہے ان کے خاندانوں کے ساتھ ان کی خواتین کے ساتھ ان کی والدہ ایک شیرنی ہے اصلی شیرنی انڈکلی چمڑی والی نہیں انہوں نے بیٹوں کی قربانی دی بڑھ عمران خان کی قربانی نہیں دی یہ ہوتا ہے وطن سے پیار یہ جو ڈیسپیریشن کی کہانی ہے نا یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ دو تین چار چور خاندان جو پاکستان پہ براجمان ہیں پچھلے چالیس چھتالیس سال سے اگلے چالیس چھتالیس سال ہی ہمارے سر پہ بیٹھے رہے ہیں دو سال میں انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ بربادی کی ہم ستارہ عرب ڈالر کٹی میں چھوڑ کے گئے تھے فالتو پیسہ میں اس پیسے کی بات نہیں کر رہی ہوں جو ورلڈ بینک نے دیا جو ہم نے کرزوں میں دیا یہ اس پیسے کی بات کری جو ان کی جیب میں ہم نے چھوڑا تھا اور آج پاکستان کو دیکھیں آپ کی جیبوں سے سارا پیسہ آپ جائے گا ان کے مہنگے جوتے خریدنے ان کے مہنگے کوٹ خریدنے ان کی باہر کے عمرے ان کی شیشیاں ان کے گھر ان کی گاڑیاں شکر الحمدللہ کہ جو بات خان صاحب نے پچیس ماش دو ہزار باز اس کو کہی تھی کہتے ہیں مجھے تو ہٹا دیں گے میں برداشت کر لوں گا میری عوام نہیں برداشت کر پائے گی آج پوری عوام ایک جگہ پہ کھڑی ہے چاہے وہ پیپل کی ہو چاہے نون کی ہو چاہے وہ فیک کی ہو ان کو کوئی جھوٹا ووٹ نہیں دیتا آپ مجھ سے لکھاوا لے لے جب یہ شیطان مردود اپنے اللہ کے پاس جائیں گے ان کے پاس جو جنازے والے بھی آئیں گے نہیں وہی لوگوں گے وہ پیڈ ایکٹرز جو ان کے لئے آج کل ٹی وی پر سوٹس کر رہے ہیں ان کا جنازہ پوئی نہیں پڑنے کے لئے ہوگا انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے پاکستان کے ساتھ عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں بچیوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ووٹ اف نو کانفیڈنس یہ جنرل باجوہ اور یہ سارے چور یہ اکٹھے ہو گئے کیونکہ بائیڈن کا آرڈر تھا بائیڈن خدا ہے کہ خدا خدا ہے ملک کا بیڑا غر کر دیا اچھا آپ کو عمران خان نہیں پسند اس کو ہٹا دیا بہت اچھا کیا ووٹ اف نو کانفیڈنس کیا دل میں تھنڈا کاغی لوگوں کو خرید دیا بیچ دیا الیکشن کیوں نہیں کروائے کون روک رہا تھا آپ کو کیونکہ پہلے یہ ڈگی والے کو کہا تھا کہ آپ کو پی ایم بنائیں گے پھر وہ جو دوسری چورنی اس کو کہا تھا کہ تمہیں بنائیں گے پھر وہ تیسرے چوتھے کو بولا تھا وہ جو نکلی انگریزی بولتے ہیں بس یہی خاندال چلتے رہیں گے اگر ان لوگوں کو پی ٹی آئی سے دشمنی تھی میں نے یہی بات اس دن اسیمبلی میں کی تھی یہاں پھر کر رہی ہوں پی ٹی آئی سے تو دشمنی سمجھ آتی ہے یہاں چور نہیں ہے اچکے نہیں ہے لاکو نہیں ہے کاتل نہیں ہے وطن سے کیا دشمنی ہے آپ کو کیونکہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ پچیس مئی یہ نو مئی یہ زلے شاہ یہ عرشد شریف یہ خان سا پہ گولیا چلانا یہ ڈاکٹر یاسمین یہ سنم جاوید تیبہ راجہ آئیشہ بھوٹا ختیجہ شاہ بتھیروں ہمارے ہزاروں ورکر پڑے میں شہریار افریدی علی محمد خان اسد کیسر شہر افضل مروض جنید اکبر آمید ڈوگر آج ہمارے امیر سلطان کو اٹھا لیا جنگ سے تین دن ہو گئے ہمارے ایم این اے کیوں کیونکہ سپریم کورٹ نے بولا کہ جو انڈیپینڈنٹ کیانڈیٹس ہیں وہ اپنی مرضی کی پارٹی جوائن کر لیا سپریم کورٹ نے بولا ہے اور جواب کون دیتا ہے راجہ سکندر سلطان پتہ نہیں وہ ان کو بھی بائیڈن صاحب نہیں لگایا ہوگا کہتا جی یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیسے ہے تو سمجھ ہی نہیں آرہی بلہ چھین لیا ہمارے کاغذ چھین لیا تجویز کنندہ تایید کنندہ چھین لیا زندگیاں ہماری چھین لیا ہمارے ورکر چھین لیا اور کیا چھیننا ہے اب جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے سو بہت لوگوں نے بات کی میں سویزادہ بات نہیں کروں گی بٹیے یاد رکھیں بات ابھی سنم جاوید کا کیس ہو رہا ہے ہائی کورٹ میں کہ وہ بلوچستان نہیں جائے گی کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا وہ پرستان سے نہیں آئی ہے کہ ایک ہی وقت ملہور میں بھی ایک ہی وقت کوئٹا میں بھی ایک ہی وقت سیالکورٹ میں بھی ایک ہی وقت گجرہوالا میں بھی خدا کا خوف کریں اب عورتوں کے ساتھ یہ کام کریں گے اس کے بعد یہ جو ماشاءاللہ انہوں نے خان سا پہ جھوٹا آرٹیکل سکس لگانا ہے آرٹیکل سکس تو ان پہ لگے گا جب یہ سائیفر ابھی تک کھلا نہیں ہے جس دن یہ ہاتھ میرے لگا سائیفر میں خود اس کو چھاپوں میں یہ اخبار میں لیکن کبھی اللہ ہمیں دے وہ سائیفر اس سائیفر میں صاف آرڈر آیا وہ ہے کہ خان کو ہٹاؤ شہباز شریف کو لگاؤ تو تمہارے ساتھ ہم مافی دے دیں گے ہم ان کے باپ کے نو کر لیں گے کہ ہمیں مافیا دیں گے کس چیز کی مافی ہم تو سر کٹا کٹا کے تھک گئے ہیں اسی نوے ہزار ہمارے فوجی مر گئے امریکہ کی جنگ میں ہمارے اسی نوے ہزار سویلینز مر گئے اور کیا چاہیے امریکہ کو ہم سے ایک ارب ڈالر کے لیے ہماری ناک زمین پہ رگڑوا دیئے اور ابھی کہہ رہے پارٹی بین کریں گے کر کے دکھائیں ان کو آئین کے تھو جانا پڑے گا کوئی بھی پارٹی اور میں نے یہ بلوچستان میں کہا تھا ابھی دوبارہ کہہ رہی ہوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھرہ یہ ہمیں زمین میں دبا دیں گے ہم وہ ذرہ ہیں وہ بیج ہیں یہ دبائیں گے ہم وہ درخت بنیں گے ان کی یاد رہے گی ان کو تھانکیو سو مچ سوری فرد غصہ سر شاہدہ آپ آئیے تاکہ آپ آئیے دو موڑے چونکہ ہمارا دورانیہ جو پہلے گا چیف اور گلائی دلائل پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مختصر کوشش کروں گا دو بڑی اہم باتیں ہیں پوائنٹس پر ڈسکس کروں لیکن تہائی مختصر سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آیا ریزرپ سیڈز پر میری نگاہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بیان گزرا فرماتے ہیں کہ سمجھ سے بارہ تر ہے کہ یہ نشست تحریک انصاف کو کیسے دے دی گئی تو میں سوچ رہا تھا بیاسی کڑول ووٹ بڑھا ہے آج سے پانچ سال پہلے ہمارے ہمسایہ ملک میں ایک ووٹ کی ایک ووٹ کی شکایت نہیں آئی کہ یہ جالی ہے فارم پنتالیس سنتالیس قسم کی قسمیں تو چھوڑی دیں بیاسی کروڑ ووٹ پڑا اور کئی سے شکایت نہیں آئی میرے لئے تو یہ عقل سے بالاتر ہے کہ میرے الیکشن کمیشن میں یہ کیوں نہیں ممکن ہے آٹھ فرمی کو دس بجے تک تحریک انصاف دو سو کے قریب نشستے لے رہی ہے صبح دس بجے سو نشستے کم ہو جاتی ہیں موسیقی